ناظرین محترم اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چند بخلقات آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ان کی عجیب و غریب شکل صورت کی بنا پر انہیں اپنے اپنے علاقوں میں شیطان کے پیدا کردہ جانور کا لقب دیا جاتا ہے یقیناً ایسا ہرگز نہیں ہے چلیے جانتے ہیں ایسے ہی چند غیر معمولی جانوروں کے بارے میں میں ہوں شیخ عویس اور آپ دیکھ رہی ہیں پرسرار دنیا سمندر کی بے کرانی اور اس میں موجود جانوروں کا صرف پانچ فیصد حصہ ہی دریافت کیا جا سکا ہے دریافت ہونے والے حصے میں بھی کئی ایسے راز ہیں جن سے پردار نہیں اٹھایا جا سکا ایشین شیپ شیڈ ریس کا وجود بھی ایک ایسا ہی راز ہے جنوبی بہر جین اور جاپان کے جزائر کے قریب گہرے پانی میں بستے والی یہ مچھلی اس قدر بدصورت جسم کی مالک ہے کہ غوطہ خور اسے مچھلیوں کے شرک کے نام سے پکارتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ پیدائش کے وقت یہ عام مچھلیوں کی مانند خوبصورت جسم کے ساتھ دنیا میں آتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شباحت میں حیرت انگیز تبدیلی واقع ہوتی ہے ایک اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ایشین شیپ شیڈ ریس کی جنس مختص نہیں ہوتی مدت حیات میں کئی بار ان کی جنس بدلتی رہتی ہے انڈونیشیا کے جزیرے میں پائے جانے والے اس سور کو مقامی لوگ پگ دیا یعنی ہرن نما سور بھی کہتے ہیں جس کی وجہ اس کے مو پر موجود سینگ ہے یہ سینگ تقریباً 180 درجے کے زاویے پر مڑے ہوتے ہیں جس سے یہ سینگ سے زیادہ ہاتھی دانسے بماثلت رکھتے ہیں بیورو بابیویوسا شرمیلی طوا کے حامل جانور ہیں جس صرف رات کے وقت اپنی رہائشگاہ سے باہر آ کر شکار کرتے ہیں فریلڈ نیکٹ لیزر آسفریلیا عجیب الخلقت جانوروں کی آماجگاہ سمجھا جاتا ہے انہی جانوروں میں سے ایک فریلڈ نیکٹ لیزر ہے جس کی گردن کی گرد جھالر نما ساف موجود ہوتی ہے یہ اپنا زیادہ تر وقت درختوں پر گزارتی ہے زمین پر چلنے کے لیے یہ چھپ گلی صرف دو ٹانگوں کا استعمال کرتی ہے بھاگنے کی دوران اس کے دم توازن برقرار رکھنے میں معافت ثابت ہوتی ہے عام حالات میں گردن کی جھالر جسم کے گرد لپٹی رہتی ہے خطرہ محسوس کرنے پر یہ ساخت دشمن کو درانے کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس کے مکمل کھل جانے پر حریف کو اس کی جسامت کے بڑے ہونے کا دھوکہ ہوتا ہے نیکڈ مول رات نیکڈ مول رات جسے سان پپی بھی کہا جاتا ہے ایک بھدہ اور کراہت زدہ جانور ہے شکل و شماحت کے علاوہ اپنی غیر معمولی خصوصیات کی بنا پر یہ جانور اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے نیکڈ مول رات اپنی تمام ترزندگی میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتے کیونکہ ان کی جسم کی عابید کی کھائے گئے پودوں میں موجود پانی سے ہی مکمل رہتی ہے مزید یہ کہ ان کی آسدن عمر تیس سال سے زائد ویکاڈ کی گئی ہے جو بہت سے جانوروں سے کہیں زیادہ ہے ان کی بہترین سماعت کینسر کے خلاف قدرتی قوت مدافعات اور درد کے احساس کی غیر موجود کی اسے سپر اینیمل قرار دینے کے لیے کافی ہے ایک تجربے میں سامنے آیا ہے کہ نیکڈ مول رات بیس منٹ تک آکسیجن کے بغیر زندہ رہنے کی سلاحیت بھی رکھتے ہیں ماتھا ماتھا ٹھوٹل لمبی گردن اور دہشتناک شکل و سواحد کے حوالے سے ماہرین حیاتیات نے اندازہ لگایا کہ پیدائش کے دوران تابقہ شواؤں کی نتیجے میں ہونے والے تغکیرات کے باعث اس کی شکل میں بگاڑ پیدا ہوا لیکن ٹیسٹنگ کے دوران یہ مفروضہ غلط ثابت ہوا اور اس کا وجود ایک معمہ بن گیا بہرحال یہ ایک شکاری کچھوہ ہے جو صرف اور صرف مچھلی کا شکار کرتا ہے اس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ اسے دیکھ کر ہی خواف آنے لگتا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ اپنی لمبی کردن خال میں چھپانے کی قدرت سے محروم ہے لیکن کبھی کبھار اطراف میں موڑ کر خود کو سمیٹ لیتا ہے تو ناظرین کیسے لگے یہ تحیر انگیز جانور اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقا 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 موسیقی